مولانا صاحب بات کرتے ہیں قانون کی آئین کی تو گلگت بلتستان آئین کے معاملے میں کافی ہم اس کو ان لکی کہہ سکتے ہیں گلگت بلتستان کو مولانا کے اس درنے سے جس آزادی کی آپ بات کریں جس آئین کی سپر میرسی کی مولانا صاحب بات کر رہے ہیں تو جمعیت علماء اسلام گلگت بلتستان کس حد تک پر امید ہے کہ مولانا صاحب کی قیادت میں گلگت بلتستان کی آئین کا ان کی آئینی تشخص کا بھی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے ایک بات گلگیت بلتستان کی عالی کے حالات میں وہ یہ کہ ہم نے اسی آزادی معارض کو بنیاد بنا کر گلگیت بلتستان کی تمام سیاسی پارٹیاں تمام کمپلس پارٹیاں تمام مذہبی پارٹیاں سب کے باس ہم نے ملاقاتیں کی اور پھر ہم نے ایک آل پارٹیز بلائی ایک آل پارٹیز بلائی اور آل پارٹیز میں ہم نے ایک ادال پہ کیا کہ اسلام آباد میں جو آزادی معارض ہونے جا رہا ہے یہ سن سنتالیس کے آباد بہت بڑا معارض ہونے جا رہا ہے اس کو کمزور نہ سمجھو وہاں ہم نے پی پلس پارٹیز سے بھی اور مسلم نیگ نوم کے قادر سے بھی مولے اور وہ بھی آئے وہاں پہ اور ہم نے یہ کہا کہ اس مارے میں جب گلگیت پلسستان کی قیادت آئے گی تو ہم اپنی بات رکھیں گے چنانچہ پچھلے دنوں یہاں ایک اجلاس ہوا جس میں جمعیت علماء کی مولانا فرزمان صاحب خود تھے اور خوبیلالوٹو صاحب آئے تھے وہاں جب ان کی توجہ گلگیت پلسستان کی طرف ڈعویٹ کرانے میں ہم کامیاب ہوئے اور ہم نے یہ بات کی کہ ہم گلگیت پلسستان کی تمام سموگ یہ بات کرتے ہیں تو گلگیت پلسستان کو نظر انداز نہ کرے اگر ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو سی پیک گلگیت پلسستان کو یہ سینے کو چیرتے ہوئے پاکستان کو ملاتا ہے اس کا سینے چیر جاتا ہے اس دو لخت ہو جاتا ہے پھر جو پاکستان آواز کرتا ہے تو جس نے قربانی پہلے مرحلے میں ہی دینا ہے جو گیٹ وے ہیں اس کو بارہ لحقوق دینے کی ضرورت ہے اس وقت وہ پاکستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے محروم ہے ان کا تشغوش چاہیے اور اس تشغوش میں گلگیت پلسستان کے جس بھی سیاسی پارٹی کا جس بھی قوم پرس پارٹی کا جس بھی مذہبی پارٹی کا جو ورکت استرباد کرتا ہے اس سے ایک قدم بڑھ کر ایک قدم بڑھ کر نہیں ایک سو قدم بڑھ کر ہم یہ بات کرتے ہیں اور یہ بہترین موقع ہے میں گلگیت پلسستان کی تمام پارٹیوں کو جن کو دعوت دیئیں ان کو پھر سے دعوت دیتا ہوں آپ کے ذریعے آئیں وہ اس موقع پر اپنی آواز پہ جانے اور اس آزادی مارس کے ذریعے اپنی آواز کو پاکستانی قوم تک پاکستانی اداروں تک اور بین اقوامی اداروں تک ذرا منظم انداز بن جائیں پنچاتے تو ہمارے وہاں بھائی ہیں لیکن وہ صبح آواز بن جاتے ہیں شام کو گرفتار ہوتے ہیں ہم یہاں پرابر طریقے سے پنچائیں مضبوط طریقے سے پنچائیں دلیل سے پنچائیں اور یہ وہاں سمجھے اگر آپ کے یہاں دس سال آئین موطل ہوتا ہے تو ساری جماعتیں اکھٹی ہوتی ہے ستر سال سے میں آئین سے محروم ہوں تو ہمیں بھی اس محرومی کو اس مسلمیت کو آڑ بنا کر ہم لوگوں کے سامنے جائیں اور میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین اور سب سے مضبوط موقع یہ آزادی ماری سے یہ آگے چلتا رہے گا تب تک جو ہے آپ سے بھی میں یہ کہوں گا آپ ہمارے گلگت بلدستان کے لوگوں کو ہمارے حوالے سے بھی اتاعت دینے اور آپ خود اپنے طور پر بھی اس موقع کو ازائے نہ کریں آئیں اور اس پر اگر آپ اپنے غالات کے ظاہر کریں ان کے لئے ہم انشاءاللہ انہیں کوارڈریٹ کرنے کرتا ہے سیاسی اور مذہبی تقسیم گلگت بلدستان کے اندر بہت حد تک اس وقت بھی موجود ہیں تو یہ جو آئینی ہمارا مسئلہ ہے اس میں ہمیں سیاسی تقسیم اور مذہبی تقسیم کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ایک فورم پہ آنا ایک بند کے آواز اٹھانا اس وقت کتنا ضروری ہے کیونکہ ہم بارڈر کے دوسری سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو کشمیر پہ بھارت اپنے جو نہ پنجے گاڑ چکا ہے قبضہ روز بھروز مضبوط سے مضبوط تر کرتے جا رہا ہے اس سائٹ پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ تو بھارت اپنا حصہ بنا رہا ہے یہاں پہ ہم پاکستان کا حصہ بننے کی خود کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں حکومت ہچکچا رہی ہے تو اس وقت کتنا ضروری ہے پورے گلگت پلدستان کی سیاسی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا اس موقع پر دو تین باتیں مختصرا بڑی اہمیت کی حامل ہے پہلی بات جو پانچ آگست دوہزار انیس کو ہندوستانی حکومت نے جو مقبوضہ کشمیر کے جو سپیشل جو سٹیٹس تھا اس کا خاتمہ کر دیا ہے اور وہاں بورے مقبوضہ وادی کو جیل بنا ڈالا ہے ہم اس آزادی مارش کی وسادت سے اس عنوان سے یعنی کشمیریوں کے ساتھ مکمل یک جیدی کا اظہار کرتے ہوئے انڈین حکومت کے جو سیاسی اور فوجی جو ایک دامات کشمیر کے والے سے ان کا مسترد کرتے ہیں دوسری بات گلگیت پلتستان یہ ریاست کشمیر کے اکتیسرے کے کائی ہے اگر ہم مقبوضہ کشمیر کے باون ہزار مربع میل پر خاموشی اکیار کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہم ستر سالہ جو ہمارا موقف تھا ریاستی موقف اس موقف کو ہم اپنے ہاتھوں سوا کر رہے ہیں تو گلگیت پلتستان کی قوم کو قوم کو چاہے وہ جس رنگ کا بھی ہو چاہے جہاں کا بھی ہو جس باڈی کا بھی ہو ان کو چاہیے کہ اس موقع پر کہ کل انڈیا نے کل انڈیا نے گلگیت پلتستان کو اپنے نقشے میں شوکی ہے اس کا مطلب مستقبل کے جو اس کے مگروع ازائی میں اس کا اظہار کیا ہے اس موقع پر ہمارے ساتھ جو تاؤن کریں گے دوستو کریں گے ہمیں مقامی سطح پر ہمیں بہت ارگائیت ہونے کی صورت ہے اور زمانے کو دنیا کو میڈیا کا طور ہے سوشل میڈیا کا طور ہے اس زمانے میں آگر ہم گلگیت میں بیٹھ کر جتنا بھی اچھے بات نہیں بنے گی ہم اسلامباد میں آگر مضبوط طریقے سے یقیناً ہمارا موقع جو ہے ہمارا جو مدعا ہے ہمارا اختلاف پاکستانی حکمرانوں سے رہا ہے ہمارا اختلاف پاکستانی حکمرانوں سے رہا ہے تو لہٰذا اب اس اختلاف کو ذرا متعلل انداز میں ذرا مضبوط انداز میں ذرا ایک قوم کے ذکل میں آگر رکھتی کی ضرورت ہے ایسے موقع بار بار نہیں ملتے بارال میں اس بات پر ہم لوگوں کا اور ہمارا آپ کا جلگیت پلکستان کا درد بھی ایک ہے دکھ بھی ایک ہے اس درد اور دکھ کو سانجا سمجھ کر ہم اس کے لئے آواز بھی یقصہ ہو جائے ہیں وزیراعظم صاحب نے حالیہ دنوں میں گلگیت پلکستان کا دورہ کیا عموماً عمران خان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تقریر بہت اچھی کر لیتے ہیں وہ جب وزیراعظم منتخب ہوئے اپنی پہلی تقریر میں لوگ سارے ان کی تقریر کو سراتے رہے بعد میں جب وہ اقوام متحدہ گئے وہاں پہ ان کی تعریف کی بہت تعریفیں ہوئیں ایون ان کے کچھ مخالفین نے بھی ان کی تعریفیں کی لیکن جب وہ گلگیت پلکستان چلے گئے تو تقریروں کے ماہر آدمی وہاں پہ ان کی تقریر کی بھی تعریف نہیں ہوئی اس کو کیسے دیکھتے ہیں وہ گلگیت پلکستان یکم نومبر کو جو آئے نا ہمارے گلگیت پلکستان کی تمام لوگوں نے یہ سمجھا کہ وزیراعظم پاکستان آ رہے ہیں تو یہ سمجھا اچھے موقع پہ آ رہے ہیں تو آئینی ہے صحت کا اعلان کر دیں گے اور ان کی بارٹی نے اس بارے میں بہت زیادہ ڈنڈورا بھی پیٹ رکھا تھا جبکہ یقینی معلومات یہ ہیں کنفرم ان کا گلگیت جانا یہ جادو ٹونے کی تخادرت ہے ان کی بیغم نے پیرنی صاحبہ نے ان کو کہا تھا آپ کوئی بلا آنے والی ہے آزادی مارس کے اس کے خواب پیلے نا رہے تھے اور چار گھنڈے پاڑوں میں گزار رہے ہیں پاڑوں میں گزار رہے ہیں اور پھر آپ آ جائیں تو اب جو کہ وہاں جا کر ان نے کلگیت بلکستان کے کچھ دینا چاہیے وہاں جو ڈیولیمنٹ سکی میں روکی ہوئی ہے ان کو دینا چاہیے جو وہاں جو آئینی سٹیٹس ہے اس کے بارے ہم کچھ کریں اپنی بارٹی کچھ دے لیکن انہوں نے وہاں جا کر تقریر مولانا فضل عمان کی خلاب کی تو اس میں دو وہ چیزیں ہیں اگر مولانا فضل عمان کی خلاب تقریریں کرنی ہیں تو گلگیت بلکستان کو مولانا کی حق میں یا مولانا کی مخالب تقریروں کی ضرورت نہیں ہیں وہ اپنے آئینی سٹیٹ کی بارے میں سوچ رہے تھے انہوں وہاں جا کر مولانا فضل عمان کی خلاب تقریر کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آساب پر دل و دماغ پر مولانا فضل عمان اس قدر چھائے ہوئے ہیں کہ مولانا کے خلاب بات کرنے کے علاوہ کوئی سوٹی نہیں اور چونکہ اب ان کی جو تقریریں تھیں بڑی بڑی جس پر جو ہے دنیا ان کو بڑی اتات دی رہی تھی اب ساری کی ساری تقریریں ناکام پالیسیوں کے واسے ٹھوس ہو گئی ہیں پی ٹی آئی گلگیت بلکستان کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جس طرح وفاق میں پی ٹی آئی کے اندر دڑے بندیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جانگیر ترین کا الگ دھڑا ہے شاہ محمد پوریشی کا الگ دھڑا ہے تو پی ٹی آئی گلگیت بلکستان کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ وہاں پہ بھی گروپنگ ہے پی ٹی آئی کے اندر تو اب ہی تک چونکہ اگلے سال الیکشن آنے ہیں گلگیت بلکستان کے پی ٹی آئی کے کوئی واضح پارٹی کے طور پہ سامنے نہیں آئی تو اگر ماضی میں یہی وطیرہ رہا ہے کہ یہاں پہ جس کی حکومت ہوتی ہے جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے گلگیت میں بھی وہی اسیمبری میں وہی پارٹی غالب آتی ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں جیسے یہاں پہ پی ٹی آئی کا حال ہوا کہ ناتجربہ کاری کی وجہ سے بہت حکومتی معاملات میں ان کو مسائل کا سامنا ہوا تو جو تقسیم گلگیت بلکستان کی صورتحال ہوگی وہاں پہ حکومت کی پی ٹی آئی کی طرف سے گلگیت بلکستان میں پی ٹی آئی کی صورتحال کے بارے سے ایک جملہ کہوں گا وہاں کا جو بادشاہ ہے پی ٹی آئی کے جو بھی ہے ان کی جان اسلامباد کے توتے میں ہے ہم اس توتے کا پنجرے سمیت گرانے آئے ہیں یہ نہیں رہے تو وہ کچھ بھی نہیں جمعیت علماء اسلام گلگیت بلکستان کی اگلے ساری انتخابات کی تیاری کیسی ہے جمعیت علماء اسلام اس وقت تو پوری پاکستانی قوم کا مقدمہ لڑ رہی ہے اس مقدمہ سے لڑنے کے ساتھ ساتھ ابھی میں مناسب نہیں سمجھتا کئی الیکٹیبلز نے جمعیت علماء کے ساتھ رابطے کی ہیں ہم تو یہاں یہاں ٹکٹ دینے تو نہیں ہیں البتہ ہی کہ ٹکٹ کے لئے ماحول بنا اور الحمدلہ مضبوط ماحول بنا اور آنے والے میں سب یہ کہوں گا تین چار دنوں کے اندر ایک نہیں بلکل جو ہے کیا کہتے ہیں تو وہ ٹرننگ پائنٹ آ رہا ہے اس ٹرننگ پائنٹ کے بعد پورا پاکستان جو ہے ایک آزاد فضاؤں میں سانس لے گا اور یہ ناجائز اور نائل حکمت سے جان بھی اس کی چھوٹے گی وہیں پر گلگت بلتستان کے لئے بھی اور جمعیت علماء اسلام کے لئے بھی ایک بہترین اچھا ناچھا کھینکے سامنے جی خواتین و حضرات اگر وفاقی پارٹیوں میں دیکھیں تو گلگت بلتستان کی طرف سے جو نمائندگی ہوتی ہے وہ کسی حد تک ہمیں نظر نہیں ہے لیکن حالیت دنوں میں مسلمی قنون کے بھی جو پارٹی میٹنگز کے اندر ہم نے سی ایم گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمن صاحب کی موجودگی دیکھی ہے اور امجد ایڈوکیٹ صاحب کو بھی پیپلز پارٹی کی میٹنگز کے اندر ہم نے دیکھا ہے اور اس وقت مولانا عطاولہ شہاب صاحب یہاں پہ جمعیت علماء اسلام کے دھرنے میں موجود ہیں اور جمعیت کے اندر ان کی مانی جاتی ہے ان کو جانا جاتا ہے تو ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کا وفاق میں اپنی پارٹی کے اندر کردار بڑھ رہا ہے اور یہ مستقبل میں گلگت بلتستان کے لئے کتنا فائدہ مند ہوگا آگے مختلف شوز میں ہم جانتے رہیں گے یہاں سے دھرنے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ